بتایا جا رہا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ مارچ اپریل میں ہوں گے اور اگر مارچ اپریل میں چناؤ ہوتے ہیں تو اس بار کے چناؤ بہت ہی کٹھن رہیں گے آپ کو بتا دوں کہ اس بار کی سیاست اگر دیکھے تو چاروں طریقے سے جو ہے بہت ہی گھر کی دہلی سے نکلتے ہوئی انسان تاب گونگا ہو جاتا ہے جب اسے انگلی زبان کا علم نہ ہو یہ محسوس کرتے ہوئے خادم زہر اور اس کے ساتھ انہیں انگلیز بوسٹر نامی وہ کتاب ترتیب دی جسے آپ کے شگوپے کلیل وقت میں انگلیز زبان سیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں تجربہ کار جوانوں نے انگلیز زبان کے وہ تمام اصول درشکے جن کو پڑھ کر ہمارے بچوں کے اندر انگلیز زبان کا فہم مضبوط ہوگا ہر احساس کو سمجھنے کے لئے اب انگلیز زبان ہی واحد حل ہے اس لئے انگلیز بوسٹر کتاب میں اردو کے علاوہ کشمیری ترجمہ بھی موجود ہے سکرین پر موجود نمبر سے رابطہ کر کے کتاب ایک سو ننہ نوے روپے میں حاصل کی زیادہ گرم ہے جہاں پہ باشپا سرکار کا دعویٰ ہے کہ اب کی بار پچاس کے پار اور ٹکر کے لئے جو ہے ڈی اے پی بی ٹیم نئی سامنے آئی ہے یعنی کہ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی پارٹی ہیں جن کے مختلف وعدے ہیں اور منیفیسٹو بھی جو ہے الگ الگ ہیں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے سیاست گرم ہو رہی ہے جمہور کشمیر کی بات کریں تو سیاست میں کافی زیادہ بدلاؤ بھی دکھائے ایک وقت ہوتا تھا جب واحد دو پارٹیز ایسی ہوتی تھی جن پر جو ہے بازابطہ تور الیکشنز لڑا جاتا تھا اور ٹکر میں ہوتی تھی نیشنل کانفرنس کی بات کریں یا پھر پی ڈی پی کی بات کرو اور اس بار میدان میں انہی پارٹیز سے نکل کے نمائندے جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے بنائی ہے جس کو نام دیا گیا ہے اپنی پارٹی چاہے اپنی پارٹی کی بات کریں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کی بات کریں یا پھر باجبہ سرکار کے اگر بات کریں یا پھر باقی ایسی ریجنل پارٹی جو کہ کھل کے سامنے نکل کے باہر آئی ہیں اور دعوے بڑے بڑے ہیں اب آپ کو بتا دوں کہ جمہوں میں بھی کچھ اسی طریقے سے حل چل چل رہی ہے سیاست کی اور انتخابات یعنی کہ الیکشنز کو لے کے کافی چرچہ ہو رہی ہے سامان پارٹی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنے کی برپور کوشش کر رہی ہیں کہ ہم ان کے دل میں گھر بنا سکیں تاکہ آنے والے چناؤں میں ہمیں جو ہے رہائت کا سامنا کرنا پڑے اور بازابطہ طور ہم جو ہے فتح حاصل کریں اب آپ کو بتا دوں کہ جمہوں کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے جمہوں کشمیر کے عوام کے بہت سارے دعوے ہیں جس طریقے سے ڈیولوپمنٹ کی بات کریں انیمپلائیمنٹ پیٹ پر جا رہی ہے یعنی کہ فارم سببیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ریکیوٹمنٹ میں بڑے بڑے سکیم نظر آتے ہیں اور کہیں نے کہیں جو انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے اور جتنی بھی ریجنل پارٹیز ہیں سب کی تیاریاں ہیں کہ انتخابات میں ہم لوگوں تک پہنچ سکیں اور اسی سب پہ چلتے ہیں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں چاہے ڈیمکریٹی کا ازاد پارٹی کی بات کریں پی ڈی پی کی بات کریں نیشنل کانفرنس کی بات کریں یا پھر اپنی پارٹی کی بات کریں یا پھر پیپلز کانفرنس کی بات کریں مگر ان ساری پارٹیوں میں خاموشی صرف ایک پارٹی میں نظر آ رہی ہے پیپلز کانفرنس آپ کو بتا دوں کہ پیپلز کانفرنس کے اگر بات کریں سجاد لون کی پارٹی ہے اور سجاد لون کیوں خاموش ہیں ابھی تک اس پہ کوئی خاص سوچ و وچار نہیں کیا گیا اور اگر نہ ہی کوئی ان کی جانب سے کوئی بڑا سٹیٹمنٹ یا پھر بڑا بیان نکل کے سامنے آئے دیکھنے والی یہ بات ہے کہ جو سجاد لون ہر مدے پہ بولتے تھے آخر کار آج سجاد لون خاموش کیوں ہیں جبکہ جب وہ کشمیر میں سیاست تروج پر ہے لوگوں کے حاق انصاف کی بات ہو رہی ہے اتنے بڑے بڑے مسئلے مسائل سامنے آئے تو پی سی آخر کار خاموش کیوں ہیں کیوں پی سی ایک وقت میں کھل کے نکل کے سامنے آئے تھی اور لگاتار تین سو ستھر پہ بات جو کر رہی تھی جنہوں نے پیٹیشن درج کی گئی تھی آج وہی پیپلز کانفرنس کیوں چپ ہے یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اور سوال یہاں پہ یہ بھی ہے جو بی جے پی کے جتنے بھی لیڈرز یا پھر جتنے بھی دعویدار ہیں جو کہتے ہیں آپ کی بار پچاس کے پار کیا آپ کی بار پچاس کے پار ہوگا یا نہیں کیونکہ وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں اب یہ بڑی دیکھنے والی بات ہے کہ لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں نیشنل کانفرنس کی اگر بات کریں آئی دن ہمیشہ بیان بازی ہوتی ہے مگر نیشنل کانفرنس بھی کہیں کھچی ہوئی لگتی ہے کھچی ہوئی اس لیے بول رہا ہوں کہ جب بھی ان سے سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ ٹول مٹول کے آج کل جواب بات جو ہے وہ اپنے پیش کرتے ہیں اور پیڈی پی کے اگر بات کریں تو تین سو ستھر ان کا نعرہ ہے اور پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کب تک تین سو ستھر کے نعرے پر قائم رہ سکتی ہیں یہ بھی جو ہے بڑی سوچنے والی بات ہے اور دیکھنے والی بات ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اپنی رائے ضرور رکھئے گا چناؤ نزدیک ہے اور چناؤ کے چلتے کون سی پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور اقتدار کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھلا سوچتی ہے یہ بھی بڑی دیکھنے والی بات ہوگی دیکھتے رہیے دیٹائی پیٹر کی سپیشل رپورٹ جعوید خان کے ساتھ